کنیڈ کالج باسکٹ بال کورٹ میں جاری تربیتی کیمپ میں 20 سے زائد خواتین کھلاڑی شرکت کر رہی ہیں گرمی حبس اور روزے کے باوجود خواتین کھلاڑیوں کا کیمپ میں جذبہ قابل دید ہے وہ فیزیکل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ پریکٹس میچ میں بھی اپنی خامیوں کو جانچنے کی کوشش کرتی ہیں کنیڈ کالج کی سپورٹ صدر رمشہ علی کے مطابق عید کے فوری بعد مختلف ٹورنمنٹ شروع ہو جائیں گے جس کے لیے کھلاڑی تیاری میں مصروف ہیں کمپ اس لیے شروع کرائے ہیں گرمیوں میں ایک تو رمضان بھی چل رہا ہے اور سپیشل لڑکیوں کا ٹریننگ ہم اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ جو نیشنل کیمپس آگے ایٹی سی اور نیشنل جو ہم کھیلتے ہیں ان میں ہی لڑکیاں نکلیں کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ روزے ہو یا گرمی انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا وہ خود کو آنے والے ٹورنمنٹ کے لیے سپر فٹ رکھنا چاہتی ہیں ہمیں تو شروع سے یہی کہا گیا پلیئر جو ہے وہ ایک ملانگ ہے اس کو گرمی لگتے ہیں سردی کا احساس ہوتے ہیں بس یہی ذہن میں رکھے تو بس کھیلتے آ رہے ہیں ہم لوگ اپنے کنیٹ کا نام بلکل فرس پہ رکھنا ہے اور سب سے آگے رکھنا ہے اس لیے ہم لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں اور پریکٹس کر رہے ہیں کیونکہ آگے جتنے بھی فردر ٹورنمنٹ آتے ہیں ہم لوگ اس میں بیس پر فارم کر پائیں اگر تو ہم اسی طرح پریکٹس کرتے رہے تو ہم اپنا آگے جا کے بات بیس تیں گے اور یہ اس طرح کی پریکٹس ہونی چاہتے ہیں گرمی اور سردی گرمی اور حبز کے موسم میں پریکٹس میں مصروف ان کھلاڑیوں کو یقین ہے کہ ماہ مقدس میں کی گی پریکٹس کا سمر انہیں ضرور ملے گا اور وہ اندہ ایونٹس میں اپنے کالج کے لیے فتوحات سمیٹیں گی کیمرہ میں ناصف کان کے ساتھ اجاز وسیم باکری سٹی ٹورٹی ٹور